میں ایک سی پی بچے کی ماں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ورکنگ وومن بھی ہوں بائی پروفیشن میں میکٹرانکس انجینئر ہوں میرے بچے کو ہائیڈرو سیپلس ہے جسے آسان الفاظ میں سب میں پانی ہونا کہتے ہیں اس کی تین سرجیز ہو چکی ہیں اب تک جس کی وجہ سے اس کا ہر مائل سٹون ڈیلیڈ ہے یہ صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتا اور صحیح طرح سے چل بھی نہیں سکتا اس کی اس کنڈیشن پر مجھے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسے سکول میں ڈال دیں تاکہ یہ باقی بچوں میں رہے اور جلدی سیکھ لے گا کیونکہ گھر پر چھوٹے بچے اویلیبل نہیں ہوتے جب میں نے اپٹر باد میں سکول سرچ کیے تو کنگسٹن سکول مجھے باقی تمام سکول سے بہتر لگا میں نے یہاں کا وزٹ کیا اور صرفان سے کافی ڈیٹیل میں بات چیپ کی اس سے مجھے کافی انکریجمنٹ ملی جس کی وجہ سے میں نے اسے یہاں پر ایڈمیشن دلوا دیا الحمدللہ پچھلے پانچ شے ماہ میں میرے بیٹے میں کافی امپرویومنٹ آئی ہے یہ چلتا نہیں تھا اب اس نے کافی حد تک انڈیپننیلی چلنا شروع کر دیا اس کی وکیابلری بھی کافی انکریز ہوئی ہے یہاں پر باقی بچوں میں وقت گزارتا ہے اس سے کافی کچھ سیکھتا ہے ٹیچرز بھی بہت ڈیڈیکیشن سے کام کرتی ہیں اور اس کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتی ہیں اس کے ساتھ سپیچ اور فیزیو تھرپی کے سیشنز بھی روز ہوتے ہیں میں اوورال یہاں کی ٹیچرز اور پروفیشنل سے بہت مطمئن ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ میرے بچے سمیت یہاں جتنے بھی بچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت آ کریں اور ٹیچرز کی محنت رنگ لائے اور یہ تمام بچے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور معاشرے کے لئے ایک ویلیوڈ میمبر بنیں ایسی تمام آئیں جن کے ہاں سپیشل بچے ہیں میں انس کو کہنا چاہوں گی کہ آپ سب بہت عظیم ہیں ایسے بچے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجیوی آزمائش ہیں اس لئے اس آزمائش میں پورا اترنے کی پوری بوری کوشش کیا کریں ایسے بچوں کی خدمت کریں ان کو پوجھ نہ سمجھیں اور نہ ہی ان کو کسی گناہ کی سزا یہ سپیشل بچے سپیشل ماں باپ کی گھروں میں آتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہی بچے آخرت میں ہماری نجات کا سبب بھی بنیں کوشش کرتے رہیں اور کبھی بھی حمد نہ آ رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اچھا آپ یہ بتائیں آپ نے کنگسٹن سکول میں کیا خاص چیز دیکھی مطلب سپیشل سپیشل جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہاں کی ٹیچرز کی اور جتنا سٹاف ہے ان سب کی دیڈیکیشن ان سب کی لائلٹی ان سب کا کام اور سپیشل جو دیفرنٹ ہے باقی سکول سے وہ مجھے یہ لگا کہ آپ لوگ ایک ایک انویٹیو طریقے سب کام کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت آپ اس جسدوجو میں ہوتے ہیں کہ کوئی نئی چیز آپ دسکور کریں آپ دھونے کوئی نئی چیز جس کی وجہ سے آپ بچوں کے دن امپروومنٹ لے کے آئے اور یہ جو دیڈیکیشن باقی سکول میں دیکھتی ہوئی کمرشلی لے کے چل رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کا مجھے دیکھا ہے کہ آپ بہت سنسریلی کام کر رہے ہیں اور بہت دیڈیکیشن لے کام کر رہے ہیں شکریہم بہت پشکل آپ کو مارے کون کون سے ایڈیاز پسند آئیڈیاز پسند آئیڈا ہے آپ کے جب بھی میرا چکر لگتا ہے تو آپ کوئی نئی نئی آئیڈیا ہوتا ہے آپ نے دوسری سی بلائے گیا دیکھا ہے بلکل دوسری سی بلائے گیا آپ نے ہمارے کمیونٹی میں آپ نے جانا ہمارا دیکھا ہے سپورٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے یہ چیز observe کی ہے کہ لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو آپ بچوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں مطلب جب تک بچہ سوسائیٹی کے اندر ایکسپوز نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو سوسائیٹی کا پتہ نہیں چلے گا اور دوسرا یہ کہ سوسائیٹی جب تک اس بچوں کو دیکھے گی نہیں انڈپینٹلی کام کرتے ہوئے یا انڈپینٹلی نہ بھی ہو جب تک اس سامنے دیکھے گی نہیں اس وقت تک وہ ان کو ایکسپوز نہیں کر پائے گی تو یہ بہت وی ہے مطلب بچوں کے لیے بہت اچھا ہے اور سوسائیٹی کے اپنے لیے بہت اچھا ہے اور اسی طرح سے معاشرہ بنتا ہے اور ان بچوں کو ایکسپوز آتی ہے چلے بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ